اس کا دروازہ ہے یہ آپ لوگ آ کے یوں ادھر رکھو اس کا دروازہ بند ہو یہ ہے اب دوبارہ اس کو اٹھا کے یہاں سے یہ پتر کے اوپر روٹی بناتا ہے اس کا توبہ دیکھ روٹی بنا رہا ہے اس جگہ کا ویو چکر ہے کتنا خوبصورت تھی یہ جنگل کے بیچ میں آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں یہاں ٹاپ پہ جا سکتا ہوں یار میں جیسے جمپڑی میں رات گزار رہا ہوں وہ جمپڑی یہاں سامنے اس درختوں کے بیچ میں ہے اور یہ مرکم تیجے پیرہ دوریلو یہاں پہ روٹ بھی نظر آ رہا ہے گاؤں بھی نظر آ رہا ہے آگے اوپر جائیں گے تو یہ کچھ نظر نہیں آئے گا یہاں سے ہوتے 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 کدھر جانے ہیں اوپر 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 ہوتا آگے جانا ہے اب لوگوں کو لگتا ہے کہ میں یہاں ٹاپ پہ جا سکتا ہوں ہاں بالکل یہاں سے پھر ہم نے جانا ہے اسی جنگل کے بیچ میں یہاں پہ میرے ایک جنپڑی ہے میں نے وہاں پہ چار دن گزارنا ہے ہم آئے ادھر نیچے سے اس وقت ہم اس پار کے ٹاپ پہ ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دریائے سند ہے ہر آئی کوٹ بریچ یہاں کے گیچ روٹ ہے تو ابھی ہم نے یہاں سے آگے ہوتے 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 ادھر اوپر جانے پھر ادھر سے اس طرف جاتے 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 ہیں ادھر اس پہاڑ کے بیچ میں اوپر ٹاپ پہ جو جنگل نہیں ہے ادھر اس جنگل کے بیچ میں ایک چھوٹی سی جنپڑی ہم ادھر رہنا ہے یارسین یہ ہے کہ کوئی کام سے جنگل میں آیا ہوں اور اتنی بری طرقے سے فز گیا ہوں کہ یہاں کا راستہ بھی نہیں معلوم مجھے ابھی جانا ہے کس طرف ہے یہاں راستہ بھی نہیں ہے ہر طرف جنگل ہی جنگل ہے ابھی سوچ رہا ہوں کدھر جاؤں ہاں ویسے کچھ چیزیں یہاں بہت مزے کی ہیں دن آپ کا اچھا گزر جاتا ہے اور کھانا پینہ بندہ زیادہ کھاتا ہے اور نین بہت مزے کی آتی ہے رات کو جلدی جلدی آنٹ بجے سونا پڑتا ہے اور صبح صغیرہ صغیرہ شیئرہ بجے جاکنا پڑتا ہے کیونکہ یہاں لائٹ وائٹ کچھ نہیں ہے یار میں یہاں جنگل میں آیا ہوں اس بائی کے پاس بڑے دنوں بعد یہاں آیا ہوں یہ ہمارا علاقہ یہاں کوئی نہیں رہتا یہاں پہ یہ بائی کام کر رہے ہیں تو میں گم نے فرنی کے لئے آئے تھا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ پکتر کے اوپر روٹی بناتا ہے اور اس کا توبہ دیکھوں روٹی بنا رہا ہے اور اس کی چائے کی چیزیں یہ پیچے کپ اور یہ اور اس کا گھر واو یار یہ دیکھیں چھوٹی سی جمپری بنایا ہے اس نے اور جنگل کے بیج میں بنایا ہے ہر طرف جنگل ہی جنگل ہے اتنی بڑی روٹی بنایا ہے واہ 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 さکتے ہیں اچھو بڑی بڑا ہے یہ تو اب لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ لکڑیں اس کا دروازہ ہیں اس کا دروازہ یہ پاستے ہیں اس کا دروازہ بند ہوں اب دوبارہ اس کو اٹھا کے یہاں سے یوں کل اس کا دروازہ کھل گیا ابھی اندر جاتے ہیں واؤ یار ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ یار کیا بنایا ہے دیکھو اوپر سے کیا کیا ہے ایک بڑا سا لکڑ ڈالا ہے اس کے اوپر شوڑے شوڑے لکڑ ڈالا ہے اور اس کے پر ایک پلاسٹک ڈالا ہے کیونکہ اگر بارش بارش ہوئی تو اندر نہ آئے اور ان کا بستر دیکھیں کافی نرم ہے یہ اور یہاں پہ اور کیا ہے ایک بیک ہے اور یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں یہاں پہ آٹے ہیں یہاں ٹامٹر بھی ہے پہوڑوں کا ٹاپ ہے اتنے ادھر شوٹی سی ایک بندود بھی ہے نیچے لیکن میں نا صرف اسی سائٹ میں اسی کونے میں کھڑے ہو سکتا تھوڑا سامنے اگر اس سائٹ پہ آ جاؤنا میرا سارو پر لگتا ہے باہر نکلتے ہیں یہ ان کا کچھن سسٹم ہے جو کہتا ہوں اور یہاں پہ چلگوزوں کے شلکے ہیں ان کے اندر چلگوزے ہوتے ہیں لیکن اس جنگل میں کوئی نہیں آتا اور یہاں نیچے کی طرف دیکھیں بڑا جنگل ہے اور اس سائٹ میں بھی آپ لوگ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یار میں نے یہاں پہ بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کے لئے ہے تو ابھی مجھے واپس جانا ہے اس راستے سے جانا ہے نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اتنی گہری کھائی ہے تو بہت دعا کریں آرام آرام سمیگر پہنچیں ہم وہ آئی شام کو یہاں پہ اٹھ راستے تھے ابھی اس وقت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں نیچے جو نظر آرہا ہے دریائے سندھ اور سامنے ایک گاؤں ہیں اور اوپر یہ پہاڑ نظر آتے ہیں اور پہاڑ کے بیچ میں شوٹے شوٹے گاؤں بھی ہیں لیکن یہ سارے پہاڑ ہمارے ابھی اس وقت ہمارے لیول پہ یہ سارا علاقہ جو اوپر والا میں یہ ہمارے نیچے ہوگا اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا نیچے ہیں یہاں ہم نیچے جاتے جائیں گے یہاں ابھی آپ لوگ نیچے دیکھ سکتے ہیں نیچے ایک شوٹا سا گاؤں نظر آرہا ہے جو گیتر یا سندھ کے ساتھ ہے اور کیکیج روڑ بھی یہاں پہ موجود ہیں سامنے یہ گاؤں بھی ہیں اور اوپر یہ سارے گاؤں بھی ہیں لیکن ہم لوگ کہاں سے پتہ ہیں ادھر ٹاپ پہ گئے اس سے پیچے گئے پھر اس سے اوپر گئے پہاڑ کے ٹاپ سے ہم لوگ نیچے آئے ہیں ابھی ہم نے جانا ہے نیچے کی طرح یہاں سے نیچے جانا ہے یہاں سے ہم نے اس طرح پہاڑ جانا ہے اس پہاڑ کی جوٹی سے ہوتے ہو یہ راستہ ہے بہت ہی خطرناف راستہ ہے ابھی ہم نے اسی راستہ سے رکھانا ہے اگر یہاں گلتی سے بھی گر گئے تو جس کی سوچ بھی نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا سے کیا ہو سکتا ہے ابھی یہاں پیچھے ایک بہت ہی گہری کھائی ہے آپ لوگوں کو وہ بھی رکھاتا ہوں یہاں سے ہمیں یہاں تک یہ پہاڑ نظر آتا ہے یہاں سے اوپر یہ سب کچھ نیچے سے نظر نہیں آتا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا یہاں ایک تھوڑا پیچھے کی طرف ہے تو یہاں پہنی چاہی دیکھ سکتا ہے آپ لوگ ابھی ہم کافی قریب پہنچ چکے ہیں سکتا ہے تو قریب ان آٹھ گھنٹے کا راستے آٹھ گھنٹے وہ بھی میرے لئے آٹھ گھنٹے کا باقی تم لوگ کم سے کم دو دن لگیں گے اس وقت نیچے روٹ ہے روٹ میں گاڑیاں چلتی وہ بھی نظر آ رہی ہیں شاید کیمرے میں نظر نہیں آ رہی ہیں لیکن مجھے نظر آ رہی ہیں زم کرتا ہوں شار ہے یہ بس یہ ساتھ پیچھے کاری بھی ہے